اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ہم سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے باد رکھے آج ہم سر ٹریولنگ کر رہے ہیں جی گریفن ویز پارک سے فریدریش ٹورف بائی بس سیچرڈے اور سنڈے ہماری ٹرینیں بند ہیں اور اس کی وجہ سے بس پہ سفر کر رہے ہیں تو فرانٹ سیڈ مجھے ملی ہے تو میں سوچا آپ کے ساتھ ٹریولنگ بلوگ بنا کر شیئر کروں تو آپ دیکھیں ہماری اردگرد جو کی جزئی بھی کھیتی باڑیز ہیں آگے پچھے تو یہ ہریالی نظر آتی ہے لیکن آپ دیکھنے کے پر سنو پڑھنے کی وجہ سے سفیہ سفیہ نظر آ رہے ہیں تو آپ سنائیں آپ سب کیسے ہیں میری فیملی ٹھیک ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ٹھیک الحمدللہ آج میں جا رہا تھا ڈم سٹڈ جانا تھا مجھے کچھ کام تھا تو دو ویلوگ بناؤں گا جی ایک ویلوگ بناؤں گا جو یہاں سے گریفنیز باگ سے فریدش ڈور کا تک تھا اور پھر فریدش ڈور سے بناؤں گا فرانک فورڈ کا اور ڈم سٹڈ کا تو میں نے پہلے بنائے ہوئے ریلوی سٹیشن کا ویلوگ تو آگے بھی ویلوگ آتے رہیں گے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا میرا ڈم سٹڈ والا ویلوگ اوپر آئیکن میں آپ کو لنک مل جائے گا اس کا جرمن میں ہریالی بہت ہے اور بہت زیادہ جنگل بھی ہے عبادی جو علاقے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں اور گاؤں بھی ان کے بہت خوبصورت ہیں گاؤں کو تو آپ کا میں نے پہلے ایک ویلوگ بنا کر شیئر کیا ہوا ہے جو میرا گریفنیز باگ کا گاؤں ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں جو ابھی پیچھے سنو پڑھی ہے اس سال تو سنو بہت کم پڑھی ہے نا باقی طرح دروائے تو تقریباً ہاف ہاف میٹر تک سنو پڑھتی ہوتی ہے اس سال سنو بہت کم ہے پچھلے سال بھی بہت کم تھی دو سال سے سنو جو ہیں نا ہمارے علاقے میں برباری کم ہی ہو رہی ہے علاقے بڑے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ سے تو آج میں نے صبح مجھے مجھے کول آئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہماری ایک امری بہنہ ہے میسیس غفور اولابو کوکس لوگس تو انہوں نے بھی ایک شارٹ سٹوری روڈیو ڈالی تھی ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ہے ابھی دیکھ کر ان کو بھی کومنٹ کروں گا کہ کوئی ان کو سرپرائز فروش ٹوک ملے فروش ٹوک جرمن زبان میں کہتے ہیں اس کو ناشتے کو تو ان کے حبی نے ان کے اسبر نے چودہ فیبری دو ہزار بارہ دو ہزار چودہ فیبری دو ہزار اکیس کا جو انہوں نے فروش ٹوک کا ان کو بنا کر دیا ہے تو اس کا انہوں نے شارٹ سٹوری شیئر کیا ہے تو دیکھیں گے بوس نے کیا بنایا ہے اپنی میسیس کے لیے تو سنائے جی چودہ فیبری جو ہوتا ہے وہ ویلنٹائن ڈے اس کو بولتے ہیں جیسے گورو میں ہم رہتے ہیں یورپ میں تو اس کو محبت کرنے والے دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا ازار کرتے ہیں جو محبت کا دن ہوتا ہے تو وہ دن ہی کیا جو ایک دن مقصوص ہو ہمیں ایز مسلم مسلمان ہونے کی خاتناتیں ہمیں ہمارا تو وہ ہر دن ہی اپنے جو سپندگی کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ محبت کا دن ہی ہوتا ہے تو وہ محبت ہی کیا جو ایک دن کی جائے مقصوص دن کی جائے محبت تو وہ ہی ہوتی ہے جو مرتے دم تک ہو تو آپ میری باز سے اگری بھی کریں گے تو آپ بھی اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ٹھیک ہے جی تو آج کا ویلوگ ماشاء اللہ اچھا خاصا دنبا چوڑا ہوگا جی تو دیکھ لیں کتنا زبردست صاف سترے روڑیں ہمارے یہ صاف سترے جو علاقے ہیں اس خلے ندان ہے جی ایک دلیلد ہماری علاقے میں تو یہ پیارے میں گاؤں سے نکل ہوں گاؤں سے ابھی شہر کی طرف جا رہا ہوں تو شہر سے پھر ایک بڑے شہر کی طرف جاؤں گا جہاں سے انٹرنیشنل ٹرینیں بھی نکلتی ہیں یورپ میں اٹلیز پین فرانس سے درودر پیارس وغیرہ جانتی ہے نا انٹرنیشنل ٹریننگ تو وہ مین ریلو سٹیشن جا ہے نا فرانک فورڈ کا اور فرانک فورڈ مین ریلو سٹیشن کا بھی آپ کے ساتھ جانی کے فریدریش ڈورف سے جو جاؤں گا نا میں وہ بلوگ بنا کر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی تو یہ میں وایس آور کر رہا تھا آپ کو آرڈنگ میں نے آر ایڈی کر لی تھی تو ایک یہاں پہ پریشانی بن گی تک تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تھا وہ بھی میں نے سوچ آپ کے ساتھ اب شیئر کر دوں تو جب دوستو میں پہنچا ہوں ہاں فریدریش ڈورف تو میرے ساتھ کیا ہوا وہ میں وہاں پہ پہ پہنچ کر آپ کو بتاؤں گا جیسی میرے ویڈیو کا کلیپ وہاں تک پہنچے گا تو آپ کو بتاؤں گا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تو آپ سب سے دعاوں کے پیل بھی دعا کرئے گا کہ اللہ تعالی جو بھی کرتے ہیں وہ بہتر ہی کرتے ہیں شاید اسی کام میں کوئی نہ بہتری ہوگی اللہ کی کہ اللہ کے کام ہوتے ہیں وہ ہی کرتا ہے جو ہمارے حاک میں بہتر ہوتا ہے اسی میں بہتری ہوگی غلطی تو میری اپنی بھی ہے کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیئے تھا لیکن یہ بھی ایک تجربہ ہی ہے ایس ای یوٹیوبر کے یوٹیوب کے اگر آپ آئے ہو اگر آپ یوٹیوبر ہو تو ان چیزوں کا بھی آپ کو خیار رکھنا ہوگا جتنے بھی میری یوٹیوب فیملی ہے جن کے یوٹیوب چینل ہیں ان سے بھی بزارش کروں گا جب بھی آپ ٹریول کریں کسی بھی کنٹل میں جائیں تو اس چیز کا آپ بھی اتیاد کر رکھیے گا کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں کیونکہ فیملی کے ساتھ جو کوئی یوٹیوب جو فیملی ہوتی ہے یوٹیوب فیملی ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنے ویلوگنگ میں جو ہمارا میرا جانل بھی یہ ویلوگنگ کا ہے تو ویلوگنگ کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ اپنے روز مرا زندگی کے بارے میں بتانا اپنے بارے میں بتانا ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کیا کیا ہوتا ہے پرشانیاں پیش آتی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے ہمیں اچھا لگتا ہے تو وہی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایسے یوٹیوبر جو بھی میرے یوٹیوبر بہن بھائی ہیں تو ان کے لیے یہ ایک ہے اہم بات کہ آپ بھی جب بھی ٹریول کریں تو اس چیز سے آپ اتیاد کریے گا تو ابھی جی میں آ چکا ہوں یہاں پہ ایک اوزنگن ہے یہ چھوٹا سا ایک اور گاؤں ہیں ہمارے گاؤں میں ہی اور اس گاؤں میں جو یہ والا اوزنگن ہے نا گاؤں اس گاؤں میں میں نے دو ہزار چودہ میں آیا تھا ٹھیک ہے اور دو ہزار چودہ سے تقریبا انیس تھا تقریبا میں نے چار سال یا نہیں کہنا پانچ سال میں نے اس گاؤں میں بھی گزار رہے ہیں اور یہ گاؤں بہت خوبصورت ہے یہاں پہ بڑی سہولتے ہیں بہت ساری مارکیٹے بھی ہیں اور یہاں کی جو یورپ کے جو گاؤں ہوتا ہے نا وہ اتنے خوبصورت ہوتا تھے جیسے کہ ہمارے سٹی ہوتے ہیں اور جو سہولت آپ کو شہر میں ملتی ہے وہ ہی سہولت آپ کو یہاں پہ گاؤں ہوگی دی جاتی ہے تو ابھی ہم یہ ہماری بس موڈری ہے ریلوی سٹیشن کی طرف جو ہمارے اس گاؤں کا ریلوی سٹیشن ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ریلوی سٹیشن کے دوسری ایک سائٹ پہ ریلوی سٹیشن ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پہ جو ہوتا ہے بس ٹاپ کٹھے ہی ہوتے ہیں یہ ہمارا بس ٹاپ آگئے اور یہ ریلوی سٹیشن ہے ٹھیک ہے یہ ریلوی سٹیشن کا بس ٹاپ ہے اوزن گن کا اور اوزن گن تقریباً گریفن ویز باکس اوزن گن یہ تقریباً میں پندرہ میٹ کا ٹرین کا سفر ہے ہفتہ توار آپ کو پتہ ٹرینیں ہماری باندھ دیں تو اب بسیں چلتی ہیں جو بسیں چلیں تو پھر بس ٹاپ ہمارا یہ اوزن گن کا یہ والا ہے تو یہ آگے ہے ہمارا بس ٹاپ اوزن گن کا تو یہاں سے اب میری گاڑی آگے نکلے گی اور اب ہم آگے نکل چل پڑھیں تو فریدر سٹور تک کا سفر ہے ہمارا تو آخر یہ تقریباً ہمارا سفر بنتا ہے اگر ہمارے اگریفن ویز باکس سے لگائیں تو تقریباً چالیس پہ انکالیس منٹ لگتے ہیں فریدر سٹور تک ٹرین کے ذریعے بس پہ بھی نارمالی اتنی ہی ٹائم لگتا ہے وہ اتنا خاص فرق نہیں روڑ سے جائیں یا بس پہ جائیں دس پندرہ منٹ کے ہی فرق آتا ہے تو یہ بھی اب ہمارا اوزن گن گاؤں ہیں اور اوزن گن سے نکل چکے ہیں اور یہ بھی یہاں پہ بھی بڑے مطلب کلے کھیت ہیں کھیتی باڑی بہت زیادہ کی جاتی ہے اور جرمن میں جو سب سے زیادہ کاش کی جاتی ہے نو جی وہ آلو کی کاش بہت زیادہ کی جاتی ہے اور سننے میں یہ بھی آیا تھا ہم نے یہاں پہ جب بھی ہم آئے ہیں تو ہمیں یہی سننے سے ملا ہے کہ جرمن میں جہاں پہ جو جنگ ہوئی تھی نا تو ان کی جو فوج نے تو اس جنگ کے دوران اور ان کی عوام نے آلو کھا کے گزارہ کیا تھا جی آلو کرٹوفل کو بولتے ہیں کرٹوفل جرمن زبان میں بولتے ہیں اور ہماری زبان میں آپ کو بہتا ہے اردو میں ہندی میں آلو بولتے ہیں تو یہ آپ کیوں کہ آلو کی کاش بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی فوج اور ان کی عوام نے آلو سے ہی گزارہ کیا تھا اور آلو کی ڈشیں جو ہم جرمن میں بہت ساری ایسی ڈشیں ہیں جن میں آلو بہت زیادہ استعمال کر جاتا ہے کٹوفل آلو کا یہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تقریباً ان کی ہر ڈش میں تقریباً گریل لیں لیں تو تبیس آدمی کٹوفل ہوتا ہے یعنی کہ آلو کے ساتھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری ڈشیں ہوتی ہیں جن میں یہ آلو و باباکن بھی کرتے ہیں یعنی کہ آہ آون میں بھی بناتے ہیں یہ کیسے ہم آپ کو بتا ہے پاکستان میں آگ جلاتے ہیں اور آگ میں ہم دبا کے آلو کو پکاتے ہیں اور بھی ہمارے مختلف طریقے ہیں تو کچھ سوسز بھی بنتی ہیں اور کٹوفل سے تو انشاءاللہ جرمن کی ریسپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس میں دکھاؤں گا کہ جرمن کی ریسپیز میں جو آہ کٹوفل کہاں کا استعمال کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کی پریزنڈید جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بہت جلد ملے گا تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہاؤزن ہے یہ ابھی ہم ہاؤزن آ چکے ہیں یہ ساتھ میں چھوٹا سا گاؤں ہے اگلا گاؤں آتا ہے یہ ہاؤزن ہے اور ہاؤزن سے پھر اگلا جو ہمارا سٹاپ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی تو ہم یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے سے گاؤں بنے ہوئے اوزن سے ہاؤزن تقریبا ٹرین میں پانچ منٹ در سفر لگتا ہے اور پانچ منٹ ہی تقریبا یہ چار منٹ بس پہ ہی لگتے ہیں تو یہاں کا نظام بڑا صاف سترا ہے بسیں بھی صاف ستری ہیں سر اب کچھ اچھا نظام ہے تو یہ ریلویسٹیشن آ چکا ہے جی ہاؤزن کا یہ سٹاپ ہاؤزن کا ہے تو ہاؤزن سے ہم میرے جی اگلے سٹاپ کی طرف اس کے جو اگلا سٹاپ آئے گا وہ آئے گا ہمارا نوئن سپا تو ہاؤزن سے نوئن سپا بھی تقریبا پانچ منٹ کا ہی سفر لگتا ہے تو جب اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کون کون سا سٹاپ کہاں کہاں پہ آتا ہے تو میں نیچے انشاءاللہ ٹائمنگ سٹیمپ کر دوں گا ابھی تو میں ویلوگ نارملی اپلوڈ کروں گا تو دوسرے دن انشاءاللہ میں نا اس کی نیچے ٹائمنگ سٹیمپ کر دوں گا اور سارے جو ان اٹیک بھی لگا دوں گا جو بھی آپ سٹی دیکھنا چاہتے ہوں گے جو بھی گاؤزن نوئن سپا پری دیشٹور ریفرنس بارگ تو وہاں جہاں پہ بھی آپ کلک کریں گے تو وہیں سے یہ ویڈیو شروع ہو گئی یہ آگیا ہے جی نوئن سپا یہ نوئن سپا ریلویسٹیشن ہے اور یہاں سے آپ نکلیں گا نوئن سپا ہاؤزن چھوٹا ہے اور ہاؤزن سے بڑا ہے جی نوئن سپا سب سے بڑا ہے اوزن گن ہے کیا آپ کو پہلے میں نے دکھایا تو وہ اوزن گن ہے اوزن گن میں تقریبا ساڑھے چار ایک ہزار پانچ ہزار گوننگ بنتی ہیں گوننگ بطلب ہاؤس اور ہاؤزن میں تقریبا سات آٹھ سو گھر ہیں پھر یہ نوئن سپا بہت بڑا ہے نوئن سپا میں تقریبا یہاں پہ بھی تقریبا آئیٹن پانچ ہزار چھے ہزار کے اوپر اوپر ہی ہاؤس بن چکے ہیں جیسے جیسے باتی بڑھتی جاتی ہے بیسے بیسے سولتیں بھی بڑا دیتے ہیں مارکیٹیں بھی ہیں جہاں پہ کھانے پینے کی مارکیٹیں ہوتی ہیں ترکیوں کی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو حلال میٹ بھی مل جاتے ہیں حلال گوشت بھی مل جاتے ہیں اس طرح کی آپ کو جو ہے نا ساری سولتیں دی جاتی ہیں سب فیسلٹی دی جاتی ہیں دیکھنے آپ کی یہ گاؤں ہیں لیکن یہ شہر کی امانت ہی ہے تو یہ آپ کے ساتھ سارا کچھ شیئر کر رہا ہوں تو آگے انشاءاللہ موجودہ نا آپ دیکھتے چلے جائیں انجوائے کریں تھوڑا سا محضر دوں گا یہاں پہ پھر ملتے ہیں آپ کو فری دی شٹور پھر بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ ایک چیز اور ایسا کیوں ہوا ہے اور ایسا آپ جمان یوٹیوبروں نے اس چیز سے بچنا ہے اس پاس سے بچنا ہے اور اتیاب بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ فیدریس ٹورپ میں تو پھر بتاتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ موسیقی 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 تو آگے چی طرف چلیں جی دیکھیں خوبصورت یہ آگے سارا شیئر آجائے گا کوپن یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ میں نے سارا آج در ویزٹ کی ہوئے سارا گھنو تو سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کرلوں تو آگے انشاءاللہ میں ریسٹرانٹ پہ جو ریسٹرانٹ سٹائل کی جو کوکنگ ہوتی ہے نا کہ ریسٹرانٹ سٹائل میں کوکنگ کیسے کی جاتی ہے تو اس کی ریسپیز بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ساتھ اپنے ویلوگ بھی شیئر کروں گا اور اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو کسی بھی قسم کی ریسپیز کی تو وہ بھی میں کوشش کروں گا جی اور اپنی طریقے سے آپ کی جو انہا اس فرمائش کو پورا کر سکو جب آپ مجھے اتنا پیار محبت دیتے ہو تم یقین جان لیں دل کرتا ہے اتنی عزت جو اللہ تعالی نے دیا ہے یوٹیوب کے اوپر نا دل بھی کرتا ہے یوٹیوب کے اوپر کام کرنے کو یہ ہماری ایک اوصلہ افضائی ہوتی ہے جو ہماری ویڈیوز کو آپ لائک کرتے ہو اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہو بہت اچھا لگتا ہمیں اس لئے ہر یوٹیوبر کو اچھا لگتا ہے جب اس کو کوئی ضرور ملتی ہے جب اس کے اچھے اچھے کومنٹ ملتے ہیں اور لائکس ملتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ سب کا بہت پیار مر رہا جی جرمن میں ہوں تو بس جب بھی ابھی فیل کرتے ہیں مس کرتے ہیں اپنی فیملی کو تو بس یہ وائٹی فیملی کو بھی اپنا فیملی کا ایک حصہ بنائے ہوئے آپ بھی ہمارا ایک فیملی کا حصہ ہیں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر کے شاید کچھ باتیں جو ہم پردیس میں رہتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے جو باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جیسے آج یہ ہم پہنچ چکے ہیں جی اب فریدرشٹورف انٹر ہو چکے ہیں تو یہاں سے علاقہ شروع ہو جاتا ہے جی فریدرشٹورف کا ٹھیک ہے جی تو اب ہم انٹر ہو چکے ہیں جی فریدرشٹورف تو اب یہ ہمارا فریدرشٹورف کا سٹی ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا ہی دور یہ تھوڑا سا سفر رہا گیا ہے ٹھیک ہے تو تقریباً دو تین منٹ کے بعد یہاں پہ وہ ریلوے سٹیشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ وہ ریلوے سٹیشن بھی شیئر کرتا ہوں اور اس ریلوے سٹیشن کے اوپر میرے ساتھ کیا ایکسیڈنٹ ہوا کیا حادثہ ہوا وہ بھی آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آپ حس ہو گئے بھی سہی اور آپ کو دکھ بھی ہوگا یقیناً لیکن پلیز آپ سب سے ریکسٹ کرتا ہوں میرے لئے دعا ضرور کریے گا مجھے آپ سب کی دعوں کی بہت ضرورت ہے بہت شخص ضرورت ہے جی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی آسانیاں کرے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے دونیوں اور آخر دونوں جہانوں کی خوش ہیں نصیب فرمائے میری دعایں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں جو بھی میرے پیار کرنے والے مجھے دیکھنے والے میری چانے والے ہوتے ہیں تو ہر وقت آپ کو میں جو نا مس کرتا رہتا ہوں جب بھی کبھی یوٹیوب کے پر ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی جو میں لائب نہیں ہاپا آتا ہوں تو آپ کو بتایا آج کل لائب جو پروگرم ہے وہ حبیب بلوگر کے پر چلتا ہے تو حبیب پر مانویر سے تو میں لائب نہیں کرتا ہوں یہاں پہ تو آپ ویڈیو ڈالا کروں گا انشاءاللہ اور تمام جتنے بھی یوٹیوبر ہیں نا جی جو کرو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں تو بہترین کلیٹ فارم ہم آپ کو دے رہے ہیں جی حبیب بلوگر کے پر یہاں پہ آپ کو یوٹیوب کی ٹپس ٹرکس اور شرٹ آؤٹ وغیرہ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا اور پراپلی آپ کو سکھایا جائے گا سمجھایا جائے گا کہ آپ یوٹیوب کے اوپر کیسے کام کر سکتے ہیں اور کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں ہر ہر کٹیگری کے اوپر ہمارے پاس آپ کو پتا ہے اکمل پیچ پیکج ہے جی شاٹ آؤٹ بگ لائف بگ شو ہوتا ہے ہمارا غفور بھائی کا وہاں پہ بھی جرمن سے وہ بھی براہ راست ہوتا ہے ڈیلی ٹھیک ہے پاکستان کے رات ڈیٹ بجے انڈیا کے رات دو بجے جرمن سے براہ راست آ ڈینو بجے ہوتا ہے تو ادھر بھی آپ کو بگ شاٹ آؤٹ مل سکتا ہے آپ وہاں پہ بھی آپ آئیں گے تو مجھے بھی یقین جانو جو سکسس ہے نا جو مجھے ایک ازا سسکرائبر تھا کا جو مسئلہ تھا میرا یقین جانو فوڈ بھائی نے بہت ساتھ دیا اللہ تعالی ان کو خوش رکھے آباد رکھے ان کی فیملی کو بھی تو اب ہم پہنچ گئے ہیں جی بالکل پاس ہی پہنچ گئے ہیں جی یہاں پہ آگے ریلوی سٹیشن آ گیا تو یہاں پہ ہوا کیا ہے اب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلو پھر ویڈیو کو وائنڈ اپ کریں گے تو یہاں پہ ایسی ہوا ہے دوستو کہ جہاں تک میں نے ویڈیو بنانی تھی یہ ایک ویلوگ ہونا تھا جو دوسرا ویلوگ بنانا تھا وہ وہاں سے شروع ہونا تھا اور فرینک فورڈ کی طرف جانا تھا ٹھیک ہے تو میں بس سے اترا ہوں بس سے اتر کر میں ٹرین میں بیٹھا ہوں ٹرین میں بیٹھا ہوں تو ٹرین کبھی نکلنے میں دو منٹ رہتے تھے دو منٹ باقی تھے تو میں نے سوچا میں ٹرین سے اتر کرنا ٹرین کی نا فرنٹ سے نا فوٹو لیتا ہوں جو آپ تھامنیل کے اوپر دیکھو گیا آنے والی نا ویڈیو کے تھامنیل کے اوپر تو اس ٹرین کے اندر میں نے جو ہے نا جی اپنا سامان رکھا ٹھیک ہے سامان رکھنے کے پاس بیٹھے بیٹھے ایسی مجھے خیال آیا یار کیوں نا تھامنیل کے لیے یہیں سے ایک فوٹو لے لوں ٹرین کی فرنٹ سے کہ اب یہاں سے جو ہم فریدری سٹور ٹو فرنک فورڈ یعنی کہ میں بلوگ بناوں گا تو اس کا تھامنیل جو ہے نا تو اس کے لیے میں نے فوٹو لی تو فوٹو لے کر جیسی میں نے دروازے کی طرف بڑھا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ پہنچ گیا جی ہم مین بس سٹاپ ہے تو یہاں سے اب اتر کے میں آپ کو بتاؤں گا یہ ساتھ ہی وہ ریلو سٹیشن ہے فریدری سٹور ٹھیک ہے جی فریدری سٹور ہم پہنچ گئے تو آپ سے وہ بات شیئر کر رہا تھا کہ وہ ہوا کہا کہ پھر میں نے یہ بس سے اتر ہوں بس سے اترتے یہ نیچے میں گیا ہوں نیچے جا کر اس ٹرین میں جا کر بیٹھا ہوں اور مجھے خیال آیا تھامنیل کے لیے فوٹو بنا لوں تو تھامنیل کے لیے فوٹو بنانے لگا ہوں باہر آئے ہوں جو کبھی دو میں ٹرین کو باقی تھے تو جیسی میں نے ٹرین کی طرف باپس ہوں ہوں فوٹو لے کر میں نے بٹن دباتا رہا ہوں دروازہ کھل جائے کھل جائے کھل جائے دروازہ کھلا ہی نہیں 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 کھلا تو ایسے ہی کچھ سیکنڈ کے بعد دس پندرہ سیکنڈ کے بعد ٹرین چل پڑی اب سمان میرا اندر پڑا ہوا ہے اس بیگ میں میرا آئی پیڈ ہے گو پرو ہیرو ایٹ کا موبائل کیمرہ ہے اور بھی میرا وہاں پہ بہت کچھ میرے سارے کپڑے دو بیگ فل بھرے ہو گئے اس میں قیمتی سارا سمان وہ اس ٹرین میں رہا گیا ہے یہ والی جو ٹرین ہیں تو یہ ٹرین چل کے نکل گئی ہے تو یہ پرابلم ہے یہ میرا حادثہ ہوا جو میں فائس آور کر کے اوپر ویڈیو کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو دعا کریے کہ وہ میرا بیگ مل جائے ملتا ہے کہ نہیں ملتا وہ اب آپ کو یہاں سے جب میں اگلا ویلوگ ڈالوں گا جو یہاں سے اس ٹرین سے شروع ہو گیا اس کے بعد پھر ایک اسی طرح کی نیو ٹرین آئی تھی وہ دوسری ٹرین میں میں بیٹھا تھا بیٹھ کر پھر میں فرام فورڈ جاؤں وہ ویلوگ آلا گا ہے گا ٹھیک ہے جی وہ ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو ساتھ بتاؤں گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ملا کہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا کیونکہ اس ٹرین میں کیمرے لگے ہوتے ہیں اوپر نا ہر طرف تو امید تو کرتے ہیں کہ شاید مل جائے تو آپ سب سے دعا کی اپیل ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اتیاد کیا کریں جب بھی اس طرح کی آپ ٹریولنگ گلوگ کرتے ہیں تو آپ بھی اتیاد کیا کریں اپنے سامان کو اپنے ساتھ ہی رکھا کریں تو اب یہ تو جرمن ہے پاکستان تو ہے نہیں امید تو ہے کہ مل جائے گا اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ بیگ پڑا ہوا یہ ساتھ میرے تو ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے عباد رکھے جنہوں نے میری لائف جنہوں نے میری سوری لائف نہیں لائف کر کر کے نہ عادت پڑھ گی جنہوں نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹا ٹا بائے